موسیقی 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 کھوپڑی ہلنے لگی وہ آ گئی دامینی تھیرے سے بودبود آئی کبھی لکھن سنگھ اور دو بیٹر ویسکی کی بوتل سوڑے تتھا انیو سنوے لے کر آ گئے کھوپڑی ہل رہی تھی دامینی نے گوپالی کی باہر تھامی انہیں ایک اور لے جا کر بولی پیشاچنی آپ سے پریچت ہے ہو سکتا ہے آپ سے باتیں کریں اپنے مایعوی روپ دکھائے پرانتو چنٹا کی کوئی بات نہیں ہے گوپالی مسکرائے مجھے اپنی چنٹا نہیں ہے دامینی جگت نے ٹوکا دامینی دو جام بنا رہی ہو جی ہاں تم آج نہیں کیوں سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ ایسا ویسا تکلف ہے نہیں میں کپالیکوں کی بیٹی ہوں پرانتو آج نہیں آج مجھ پہ کچھ دائتو ہے اگر ضرورت سمجھوں گی تو بعد میں جگت بھی جانتا تھا کہ دامینی تکلف والستری نہیں ہے اس لئے اتنی سی بات کہنے کے بعد اس نے اور کچھ نہیں کہا پہلا جام پھر دوسرا جام اور گوپالی گوپالی جاگرے توسطہ میں ایک سوپن دیکھتے ہیں وہ اتمنان سے سوفے پہ بیٹھے تھے دامینی جگت کے نکٹ بیٹھی تھی جگت اور دامینی دونوں ان کے سامنے تھے سوپن آرمب ہوتا ہے انہیں ایسا لگتا ہے کیول وہ ہیں دامینی اور جگت شنائیہ شنائیہ آنکھوں کے سمکھ دھنگلے ہوتے ہیں اور پھر گائب ہو جاتے ہیں وہ اکیلے ہیں بلکل اکیلے ہیں سبھی کچھ جیسے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے نہ وہ گنبتاکار اتھتی شالہ کا بڑا کمرہ ہے نہ میز ہے نہ میز پہ رکھے جام ہیں وہ ہیں اور ان کے چاروں اور ایک ریکہ ہے چمکتی سی ریکہ اس ریکہ کے پار وہ دیکھتے ہیں پیشاچ سندری کو اسیم سندری پورن انتو ایک دم دیکھ دھاری نہیں پار درشی سے آکھرتی وہی پہلے سے پریچت آکھرتی سندری بنجارن گوپالی جی گوپالی جی سور میں مادکتہ ہے ایسا مادک سور جیسے سنگیت کی سور لہری ہو گوپالی جی صرف ایک سوال ہے صرف ایک سوال ہے مانو اندھکار یکت دشائیں گونج اٹھتی ہیں ایک ہی بات ایک ہی واقع صرف ایک سوال ہے گوپالی مون ہے وہ دیکھ رہے ہیں بس ایک ٹک ایشاچ سندری کو دیکھ رہے ہیں گوپالی جی صرف ایک سوال ہے کیا سوال ہے گوپالی پوچھتے ہیں میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے گوپالی جی میں نے کب کہا کہ تم نے میرا کچھ بگاڑا ہے پھر میرے لیے صرف میرے پرکے ہی دشمنی کیوں یہ میری مجبوری ہے سندری اسے دشمنی مت سمجھو بمبئی میں رہنے پر بھی میرا چمنگڑ سے اٹوٹ سمبند ہے چمنگڑ سے اگر کوئی دگدہ میں بلائے گا تو مجھے آنا ہی ہوگا بمبئی میں رہنے پر دیکھ تیاغنے کے بعد بھی شاید میرے پریت کو چمنگڑ میں ہی رہنا ہوگا تو پھر تو پھر میں کیا سمجھوں مجھے بھری بننا ہوگا کیا مطلب میں تمہاری کٹل چالے کد تک سہتی رہوں میری کٹل چالے ہاں مجھے سمات کرنے کی کٹل چالے تمہیں بلرام کا پیچھا چھوڑنا ہی ہوگا سندری تمہیں ویجیہ کا شریر تیاغنا ہی ہوگا اپھاس کی ہسی گونجتی ہے ایسی کہہ رہی ہو جیسے میں تمہاری داسی ہوں جیسے تمہارا حکم ماننا میرا کرتبیہ ہو نہیں نہ تم میری داسی ہو نہ میرا حکم ماننا تمہارا کرتبیہ ہے لیکن تم کہو نا رک کیوں گئی سندری تم سچی نہیں ہو تم میں پیاس تو ہے لیکن پیار نہیں ہے خاموش رہوں وہ چیخی کیوں خاموش رہوں پہلے تم کہتی تھی کہ تمہیں دھیرت سے پیار ہے اور اب ایک بار نہیں سو بار کہنے کو تیار ہوں تم میں صرف پیاس ہے پیار نہیں ہے اب کی بار تم نہیں بچوگے اب کی بار تمہیں دے پیاغ کر پریت بننا ہوگا پھر پریت کی پیڑا دیکھنا پھر پریت کی مجبوری سمجھنا اب کی بار کیا ہوگا کون کس کی مجبوری سمجھے گا جو بھی ہوگا وہ تم بھی دیکھوگی وہ میں بھی دیکھوں گا دیکھو بھی ابھی دیکھو نا آو میری پاس آو آو نا آتا ہوں تم کیا سمجھتی ہو میں تم سے ڈرتا ہوں تو آو نا آو میرے پاس گوپالی آگے بڑھتے ہیں سامنے سندری بنجارن کھڑی ہے موہک کن تو پاردرشی چمکتا ہوا یوون گوپالی اور آگے بڑھتے ہیں سامنے ہیں آترباہیں پسارے سندری بنجارن کنٹو بیچ میں ہے ویبھن رنگوں میں چمکتی ہوئی ایک ریکھا اس ریکھا کے ایک اور تھے گوپالی دوسری اور وہ مایابی آکرتی یکا یک سوپن بھنگ ہوتا ہے گوپالی چوکتے ہیں وہ ککش کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور دامینی نے ان کا ہاتھ تھام رکھا ہے نکٹھی جگت کھڑا ہے سہج سور میں دامینی کہہ رہی تھی آئیے گرو جی بیٹھئے اگلا بریشی ڈینر کے بعد دامینی نے کہا گرو جی کشما چاہتے ہوئے آپ سے ایک بات کہنی ہے کشما اچھا مسکراتے ہوئے گوپالی نے کہا ایک نہیں 101 باتوں کے لئے کشما پردان کی پیشاچنی آپ سے پریچت ہے اور اس سمیں وہ آپ کی پرثم شتروں ہے تو رات بھر کی ہی تو سمسیہ ہے صبح کام کے دوسرے دھن سے نشجت کریں گے اگر آپ سب سو جائیں تو میں نشجت ہو جاؤں گوپالی ہسے یہی چاہتی ہونا کی تمہارا آدیش مان کر پلنگ پر لیٹ جاؤں لو مجھے اتراز نہیں ہے گوپالی پلنگ پر لیٹ گئے جگت کی اور دیکھ کے دامینی کہہ رہی تھی دراصل گروہ جی کے سو جانے پر میں پیشاچنی کے چھل فرید سے چنتت نہیں رہوں گی سنو دامینی جی گروہ جی تمہارے آدیش سے میں پلنگ پر لیٹ عوشہ گیا ہوں پرنطو نیند آئے گی تب ہی تو سووں گا جگت کی اور دیکھ کے دامینی مسکرائی پھر بڑھی نیند تو آپ کو ترنت آ جائے گی ذرا میری اور دیکھئے کیا سچمچ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے گوپالی نے دامینی کے اور دیکھا اور گوپالی کو لگا جیسے سچمچ نیند آنکھوں کی راہ سماتی جا رہی ہو پہلا اکشن دوسرا اور تیسرا اکشن گوپالی نے آنکھیں موند لی دامینی تنک جھکی تین بار اس نے اپنی ہتیلی سے گوپالی کا ماتھا سہلایا پھر وہ جگت کی اور دیکھ کر مسکرائی گرو جی صبح تک آرام سے سویں گے ٹھیک کیا نا تم گرو جی کو گلت سمجھ رہی ہو دامینی میں ہاں کیسے بزدلی گرو کو پسند نہیں ہے اور تم انہیں اسی راہ پہ لے جا رہی ہو واہ دامینی آگے بڑھی نکٹ آ کر اس نے جگت کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیئے بہادری کا مطلب آتمہتیا ہے کیا آتمہتیا کا سوال ہی کہاں پیدا ہے دیکھا نہیں تھا اس سے بنا ڈرے وہ باہر کی اور اس کے بلاوے پر چل دیئے تھے جانتے ہو پرنام کیا ہوتا کچھ برا پرنام نہیں ہوتا لاپروہی سے جگت نے کہا کہو تو تمہیں میں باہر جا کر دکھاؤں نا بابا نا دامینی میں سہج ستری بھاو بھرا ایسا دوسرا ہس میں تمہیں نہیں کرنی دوں گی جیسے سچمت چھی جگت باہر جا رہا ہو دامینی نے اس سے سٹھ کر باہیں اس کے گلے میں ڈال دی میں تمہاری پریت ویدیا نہیں سمجھتا پرنٹو اتنا آوشہ جانتا ہوں کہ آشریری لوگ کی پریت آتمائیں ہم منوشوں سے ادھک شکتشالی نہیں ہیں مانتی ہوں ماننے پر بھی اتنا پریشان کیوں ہو پریشان اسی لیے ہوں پریے ہم لوگوں میں بھی پاگل ہوتے ہیں نا ہم لوگوں میں بھی اتباتی ہوتے ہیں نا اسی پرکار ان پریت آتماؤں میں بھی ہوتے ہیں سمجھ والے ہمیشہ بچ کر چلتے ہیں پلیز آج کی رات جھگڑا مت کرو تمہارے اس سجھاو سے میں سہمت ہوں کس سجھاو سے آج کی رات جھگڑا نہیں کروں گا بہت دن بعد کی رات ہے نا اس سدیشے سے اگر گرو کو سلا دیا ہے تو برا نہیں کیا ہے دامینی کو جگت نے اپنے باہوں میں کھیچ لیا یک آیاک میز پھر اکھی کھوپڑی اپنی پریدھی میں تیزی سے چکر کاٹنے لگی دامینی چونکی سرہ چھوڑو نا کیوں پلیز ہرگیز نہیں تمہارے بنگال میں کیا کانٹے نفسی مچھلی کو چھوڑ دیتے ہیں اوہ زرہ سمجھو نا زرہ سنو نا داہ کی ماری ستری پریت آتماؤں کو یہ سہن نہیں ہے وہ تیزی سے ہم لوگوں کا چکر کاٹ رہی ہے دیکھو دامینی اٹھی پرنطو اٹھ کر بھی اس نے جگت کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور جگت نے دیکھا ایک دھندلی آکرتی دروازے پر جو کبھی پرکاش پنجی کی بھانتی چمکتی تھی تو سندر ناری دکھائی پڑتی تھی ایک تک ان دونوں کو دیکھ رہی تھی داہ کی درشتی سے اگلا درشتی بلرام صبح جاگہ آج بدن میں کچھ تازگی تھی ایسا لگتا تھا جیسے ایک لمبی بیماری کے بعد شریر روگ مکت ہوا ہو بہت دنوں بعد آج اس کی بیٹ ٹی لینے کی اچھا ہوئی پھر اس نے سنان کیا پرنطو اس کے باوزود اس کی اچھا اس کمرے میں جانے کی نہیں ہو رہی تھی پرنطو یک آ یک مستشک نے ایک وچار آیا ویجیہ اب ویجیہ نہیں رہی اس نے ویجیہ کو زندہ رکھنے کا یتن کیا پرنطو اس کا پریاس اس کی سمست بھاوناوں کے انکون نہ رہا اور وہ جو ویجیہ نہیں اس کے شریر میں بیٹھی ہوئی پشاچنی نشچہ ہی اگر سمات نہیں ہوئی تو بلرام نے سوچا سویم اسے ہی سمات ہو جانا پڑے گا اتنا ہی نہیں ہو سکتا ہے اس نے نوکرانی کو دیکھا اس یوہ نوکرانی کا نام تھا پھولوٹی ماں باپ بیہین پھولوٹی دس ورش کی تھی تب ہی سے اس گھر کی سیوی کا تھی یوہ ہوئی تو گھر کے ایک نوکر سے اس کا ویوہ ہو گیا بھارتی پرمپرہ کے انسار پھولوٹی ہر رکشہ بندن کے دن بلرام کو راکی بانتی تھی بھائیہ دوز کو ٹیکہ کرتی تھی بھائی صاحب کا سمودن دیتی تھی پرنتو اس سمیں فولوٹی کا آنا بلرام کو اچھا نہیں لگا کیا ہے فول جی جی کلیوہ آج بھائی صاحب کو پچھلے پونیوں کی پرتاب سے سنان کرتے ہوئے دیکھا تو جی خوش ہو گیا بھاگی گئی مہارات سے حلوہ اور پکوڑی بنوال آئی فول جی جی حکم بھائی صاحب اپنے بھائی کو زندہ چاہتی ہے نا وہ چونکی بھلا یہ کیسا پرشن روانسی سی فولوٹی بولی جیبان سے کیا کہوں بھائی صاحب دل سے چاہتی ہوں کی میری عمر بھائی صاحب کو لگ جائے تب کہنا مان حکم بھائی صاحب آج بھی ناشتہ نہیں ہوگا ایسا کام فیلے گا کی بھوجن بھی شاید ہی ہو یہ سب اٹھا کر لے جا اور جا کر اپنے بچے کو سنبھال اس حکم کی تعمیل نہ کر سکی وہ پرنتو بلرام نے پھر کہا مجھے ایک ضروری کام ہے مجھے سیدھا اپنے گھر میں جا کر بیٹھنا ہے کچھ دیر بعد تو خود آ جائے گی کچھ نہیں سمجھی فولوٹی بلرام کہہ رہا تھا شاید شاید تھوڑی دیر میں شور ہوگا تو دوڑی آئے گی جا بھاگ جلدی کچھ بھی نہ سمجھ پانے پر بھی فولوٹی عواجیا تو نہیں کر سکتی تھی ناشتہ اٹھا کر وہ لوٹ گئی اب بلرام نے اپنا ریوالور نکالا اس میں بھری گولیوں کی جانچ کی اور وہ چل پڑا چلتے چلتے ہی ایک کمرے میں مسکراتی ہوئی ویجیہ کا فوٹو دکھائی دیا چلتے چلتے وہ بدبود آیا کشما کرنا ویجیہ اگر مرنے کے بعد سچوچ آتمائیں شیش رہتی ہیں تو تم جانتی ہوگی کہ میں نے تمہیں کتنا پیار کیا تھا دیکھو نا تمہیں زندہ رکھنے کے یطن میں میں اپنی موت کو نیمنطرن دے بیٹھا تمہارا شریر جو واسطوں میں تمہارا نہیں رہا اب اسے سمپت کرنے جا رہا ہوں مجھے کشما کر دینا ویجیہ وہ اس کمرے میں جا پہنچا جہاں ویجیہ کا شریر تھا دیکھا عجیب ستیتی تھی ویجیہ کی اس کی آنکھیں کھولی تھی پلک چھپکتی تھی اور شیش شریر نشچیشت پڑا تھا وہیں اسی کمرے میں پانچوں چیل بھی تھی دو کھڑکی پہ بیٹھی تھی دو کپڑا ٹانگنے کے ہینگروں پہ بیٹھی تھی اور ایک ٹھیک ویجیہ کے شریر کے سرہنے بیٹھی تھی ویجیہ ویجیہ کی آنکھیں ایک ٹک بلرام کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے آہت ہرنی کی آنکھیں ہو بلرام کے من میں دیا امڑی ایک بار نشچے ڈگ مگایا لیکن انت میں نشچے نے ویجیہ پائی بلرام کا ریوالور اب ہاتھ میں تھا وہ تنک پیچھے ہٹا اچھا نشانہ لینے کے لیے اسی اکشن جیسے کسی کے تیج چلنے سے بدچاپ ہو چوک کر اس نے ریوالور پتلون کی جیب میں ڈال لی بیٹا جی سنتوش کی ساسلی بلرام نے گلابی ماں وہ مڑا دیکھو نا ہافتی سی گلابی بولی ساری حویلی میں تمہیں خوشتی فیر رہی ہوں کیوں ٹیلی فون پہ تمہارا بلاوا جو ہے انہیں ٹالا نہیں جا سکتا انہی کا ٹیلی فون ہے جنہوں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی ہے گو پالی جی تمہارے کارن ہی تو بمبئی سے چمن گڑائے ہیں چل کر بات کرو تو چمتکاروں کے پیچھے بھی کچھ ہے فیلحال اپنا نشچے ٹال کر وہ گلابی کے ساتھ واپس لوڑتے سے میں گلابی سے جانکاری پرابط کرتا رہا گو پالی تامینی اور جگت کے وشیہ میں اس نے فون اٹھایا جی بلرام بول رہا ہوں میں گو پالی بول رہا ہوں نمشکار کرتا ہوں گو پالی جی آپ کے بارے میں بہت سنا ہے درشنوں کی بہت اچھا ہے فول رولی اور مکھے روپ سے بھوگ سبھی بستوں کا پربند رکھو درشن بھی دوں گا میرے ساتھ ہیں ایک مس دامینی سبھی کچھ وحی کر رہی ہیں انہیں سندے ہے کہ کہیں تم سمسچہ کے حل کے لیے آتر نہ ہو جی چوکاپل رام دامینی جی کا کہنا ہے کہ وہ پریتن کریں گی پورا پریتن کریں گی اس پریشنم کو سفل کرنے کے لیے جو تم نے کیا مطلب سمجھے شاید گارنٹی کی بات نہیں ہے شاید تمہیں تمہاری پتنی پناہ مل سکے اسی لیے میرے بھائی اس شریر سے جلدی چھپکارہ پانے کی بات مت سوچنا دامینی جی کو سندے ہے اور اسی سندے کے آدھار پر میرا وشواس ہے کہ ایک جاسوس کا وشواس ہے کہ تمہارے پاس اس سمیں کٹار یا ریوالور ہونی چاہیے کیوں ہے نا جی بھلا آپ سے کیسے جھوٹ بولوں اسے یتھا ستھان رکھ دو میرے بھائی جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اتنی ہی پولش زیادہ لگتی ہے سمسیا اتنی بڑی ہے کہ حل ہوگی بھی تو دیر میں میں آپ کی آگیا پالن کروں گا دھنیباد ادھر سے فون رکھ دیا گیا اگلا درش تب جبکی پکشی چہچاہا اٹھے آکاش میں اوشا کی لالی نے کالیما کو دھونا آرم کر دیا پریت لوگ کی آتماوں کے لیے اب اندھکار میں کہیں جا چھپنے کے اترکت کوئی چارہ نہیں رہا تب رات بھر کبھی ادھر ادھر ہلتے رہنے والی کبھی فرقی کی طرح گھومنے والی میز پہ رکھی کھوپڑی شانت ہو گئی تو جگت کی باہوں میں فسی دامینی جاگی ساتھی جگت بھی جاگا کیا مصیبت ہے صبح ہو گئی جگت کی باہوں سے مکت ہوتے ہوئے دامینی اٹھی صبح ہو گئی تو کیا مصیبت ہو گئی اوہ یہاں ہم لوگ پکنک منانے نہیں آئے ہیں بہت سے کام ہیں سب سے پہلا کام ہے گرو جی کو نینج سے مکت کرنا دامینی بڑھی گوپالی کا ہاتھ تھام کر ان کی ہتھیلی پر اپنی اونگلیوں کو تین بار تھپت پایا ترنت ہی گوپالی نے آنکھیں کھول دی سپر بہت گرو جی سپر بہت میری جادور ارششیا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے گوپالی بولے کمال کر دیا بھائی کیسی گزب کی نینج یعنی مردوں سے بازی لگا کر نینج کی پرتی ہوگی تھا رات بھر کمرے کا دوار کھلا ہی رہا تھا اتیتھی شالہ کے سیوکوں نے کھلا دروازہ کھٹ کٹ آیا چائے لے کر آئے تھے سیوگن چلے آؤ گوپالی نے آدیش دیا چائے لانے والے سیوک جب تک رہے تب تک تینوں میں مون رہا دامینی کچھ دھیان مگن سی تھی جیسے ہی سیوگن کمرے سے باہر گئے چوکتی سی دامینی بولی گرو جی ذرا نگر سیٹ کے پوتر کو فون تو کیجئے ایسا لگتا ہے شاید وہاں پر کچھ گڑھ بڑھ ہونے والی ہے شانت اور سہج بھاو سے گوپالی نے جیسا دامینی نے کہا ویسا فون کر دیا جگت چکت تھا وہ دامینی سے پوچھ رہا تھا کمال کرتی ہو یہ سب تم نے کیسے جانا مستش کی ٹیلی پیتی سے یہ سب جاننا کچھ کٹن نہیں ہے پرنتو گوپالی کو اتوائیس رہیسے کی ویواد میں دلچسپی نہیں تھی وہ باتروم چلے گئے کل ملا کر بیس منٹ بعد وہ سنان سے نیورت ہو کر پناہ آگئے جگت اور دامینی جیسے چھٹی کے موڑ میں تھے وہ اب بھی باتچیت میں مگن تھے یقایق دامینی بات بدل کر بولی گروہ جی کا ادھارن لو گروہ جی کا کیا ادھارن ہو سکتا ہے یہ گصے میں ہیں گلت یہ تھنڈے گصے میں ہیں لا جانی چاہیے تمہیں دامینی بڑوں سے مزاک کرتی ہو گروہ جی کیا میں نے یہ بات مزاک کی کہی ہے گوپالی مسکرائے نہیں جگت جیسے مچل کر بولا کمال ہے ستری جاتی کے سمبان کے ریدھان کا یہ عرض تو نہیں ہے کہ اس کا گلت پکش بھی سوکار کیا جائے گلت پکش تو میں اپنی ماتاجی کا بھی سوکار نہیں کروں گا دامینی سچ کہہ رہی ہے جگت سچ مجھ میں تھنڈے گصے میں ہوں ٹھیک اسی طرح جس طرح سنے میں پالا ہوا پنجرے کا پنچھی تھنڈے گصے میں ہوتا ہے کارن ساف تو کہہ رہا ہوں اب یہ پنچھی قید سے اڑنے والا ہے دامینی کے پنجرے میں یہ پنچھی نہیں رہے گا جگت مسکرائیا لیکن دیکھو بھائی جگت ہر آدمی کے اندر کچھ برائی ہوتی ہے میرے اندر برائی یہ ہے کہ میں اپنے سٹاف کا چیف رہا ہوں سویچہ چاری انسان بندھن سوکار نہیں کر سکتا دامینی ہسی کل مجبوری تھی گرو جی اب آپ کم سے کم میری قید سے تو مکت رہیں گے کسی دوسرے یا دوسری کی قید میں جا فسیں تو دوسری بات ہے دھنے بات دامینی دوسرے یا دوسری کی قید سے میں سویم نمٹ لوں گا فیلحال میں چمنگڑ کی پرکرما کرنے جا رہا ہوں میں بادہ نہیں بنوں گی پرنتو دو بجے کا لنچ ہمارے ساتھ لیں گے یہاں کی شرط نہیں ہے کہیں بھی جہاں آپ بلائیں گے ہم آ جائیں گے منظور کچھ میرے کام دو بجے سے پہلے آپ کو کر دینے ہوں گے کہو اگھڑ نات اور ان کے ششوں کی داہ کریا کی گئی یا انہیں سمادھی دی گئی یہ پتہ لگانا ہوگا آسان کام ہے جب پریت یگے ہوا تب بلرام کے ساتھ ایک ڈاکٹر تھا ڈاکٹر کا نام شاید ویراج ہے تو ڈاکٹر ویراج اور بلرام بھی ہمارے ساتھ اگر لنچ پر رہیں تو آپ کو آپتی تو نہیں ہوگی آپتی کیوں ہوگی بس کیول اتنا کام ہے تو اب مجھے انجرے سے اڑ جانے کی اجازت ہے ادھر لکھن سنگھ نے کمرے میں پرویش کیا جھک کر درباری ڈھنگ سے ابھیوادن کرتے ہوئے پوچھا ناشتے میں کیا پیش کروں جیسے گوپالی نے بات سنی ہی نہ ہو وہ تیزی سے کمرے سے باہر چلے گئے اگلا بھرش گوپالی گیسٹ ہاؤس سے پیدل ہی چلے یوں گیسٹ ہاؤس کے نیم کی انوصار دروازے پہ کار تھی ڈرائیور نے سلام بھی بجایا کار کا دروازہ بھی کھولا پرنتو ڈرائیور کا کندہ تھپ تھپ آتے ہوئے گوپالی نے کہا صبح کی سہر کو جا رہا ہوں بھائی صبح کی سہر سچ مچ صبح کی سہر ہی تو بدلے بدلے سے چمنگڑ شہر میں وہ ایک میل دو میل تین میل پیدل نکل گئے تب ایک حویلی کے نکٹ وہ رکے کچھ کشن سوچا پھر حویلی کے دروازے پہ پہنچے وسمت سے ڈوڑی کے پہرے داروں نے انہیں دیکھا بڑا پہرے دار جیسے اپنی آنکھوں پہ وشواس نہیں کر پا رہا تھا اے میرے ہی شور بودھ بودھ آتے ہوئے ڈوڑی بان نے کہا سوپن ہے یا سچائی کیا میں چیف صاحب کو دیکھ رہا ہوں ہاں دیال میں ہی ہوں اچھے ہو آپ تو بھول ہی گئے چیف صاحب بھلا آپ کی کرپا کے بینا کیسے اچھا رہ سکتا ہوں اب تو آنکھوں سے بھی کم دکھائی دینے لگا ہے قدرت کے کھیل ہیں دیالا اپنی مالکین کی کہو کیسی ہیں خوب اچھی ہیں حجور آپ کی بدولت ہی تو انہیں دندولت ملی آپ کی یاد کرتی ہیں اب تو حضور گلا نکھر آیا ہے ریڈیو والے بھی بائی کو گانے کے لیے بلاتے ہیں ایک بھولی بسری بات ایک میراسن تھی مہراج کی نظر میں چڑھ گئی اسی میراسن کی کوک سے اتن ہوئی ہیرا ہیرا جیسی سندر لڑکی میراسن نے مہراج کہا دربار جی یہ آپ کی پتری ہے مہراج نراز ہوئے محل سے نکلوا دیا پرنتو جب بات گوپالی کے سمک آئی تو مہراج کو ویوش کر کے ایک لاکھ نگد ایک باغ اور ایک حویلی میراسن کو دلوا دی تب کی بات ہے جب ریاستیں سماپت ہونے کو تھی پرنتو تب تو ہیرا نیری بچی تھی باغ کے بندوبست میں کچھ گڑ بڑی تھی سو میراسن پھر گوپالی سے ملی جب تک سبھی بندوبست پکے ہوئے میراسن مر گئی اور ہیرا بڑی ہو گئی انعیاس ہی میراسن کی ایک بہن وارث کے روپ میں پرگٹ ہو گئی چونکہ ہیرا کو کانونی سرکشن گوپالی نے دیا ہوا تھا تو میراسن کی بہن کی ایک نہ چلی سو ہیرا ان کے پتی کرتگی ہوئی ہیرا اکثر گوپالی کو کرتگیتا کے پرین پیار کے پتر لکھا کرتی تھی پرنتو گوپالی جواب گول کر جاتے تھے آج حویلی سامنے پڑی تو سوچا چمنگڑ میں سمیہ بٹانے کو بھی تو کچھ چاہیے اسی لیے دیال سنگھ یعنی دیالہ سی گوپالی پوچھ رہے تھے تو مزے میں ہیں بائی صاحبہ خوب جی کون محفل ایسی ہوگی جس میں مو مانگی قیمت پر ان کا بلاوا ہوں گی پرنتو دیالہ کو ساتھ جانے کی ضرورت نہیں پڑی تیس ورشی ہے خوب سنگھر ہیرہ بائی پوجا کر کے آنگن میں آئی تھی کی گوپالی نظر پڑ گئے وہ دوڑی آئی آویش میں گال لال ہو اٹھے دیکھ کر گوپالی مسکرائے اچھی ہو ہیرہ اب تک تو اچھی نہیں تھی حال بے حال تھا لیکن آج تو اپنے بھاگی دیوتا پرسند ہوئے ہیں بڑے آدر سے بڑے سنےح سے گوپالی کا ہاتھ تھام کر وہ اندر حویلی ملے گئی حویلی تین تین نوکرانی گانے سکھانے والے استاد سبھی کچھ خوب تھاٹ گوپالی کو مسند پر بیٹھاتے ہوئے ہیرہ بولی اب بہت دن جانے نہ دوں گی گوپالی مسکرائے ہیرہ کہہ رہی تھی جس طرح سے آپ نے مجھے احسان سے بھر دیا تھا اسی طرح میں آپ کو تزول کی باتیں چھوڑو گوپالی بولے جی خوب بیدل چل کر یہاں ناشتی کی خوج میں آیا ہوں ابھی حاضر کرتی ہوں اس کے بعد نمسکار جانتی ہو چمنگڑ یوں ہی نہیں آیا ہوں گوپالی کی اور دیکھا جھوڑ نہیں کہہ رہا ہوں جھوڑیا سچ کا سوال نہیں ہے آرام سے بیٹھنا ہوگا اور بتانا ہوگا کی 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 ماملہ ہے اپنے ہاتھوں سے ہیرہ گوپالی کے جتے اتارنے لگی عورت ذات بھی کیا چیز ہے وہ گوپالی کی اور دیکھ مسکرائی اور لجا گئی اس پرکار گوپالی اور ہیرہ بھائی کے بیچ لگ وگ ڈیڑھ گھنٹے جم کر باتیں ہوتی رہی پہلے سے لے اب تک پشا سندری بنجار سے لے دیجیا پر پشاشنی کے پر ناشتہ ہوا ناشتے کے بعد جیسے گوپالی نین سے جا گے ایک دم نے پر بھی نہیں رکھیں گے اگر میری ہسینہ اڑائیں تو ایک بات کہوں کہو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم لو کی بات کچھ جچے یا ناجچے مزاق نہیں بناوگی گوپالی نے ہیرہ کے ریشن جیسے بالوں پہ ہاتھ رکھا پھر اس کے گالوں کو تھپ تھپ کیا یہ نامی ہیں مجھے پوتری کی طرح مانتے ہیں وہ پریتوں سے باتیں کر سکتے ہیں دوسروں کی بات کرا سکتے ہیں بہتوں کو انہوں نے یوگ ودیہ سکھائی ہے ویسے سنگیت پریمی ہیں اس لئے کبھی صبح کہلوا کر بھیجتے ہیں کہ میں اوپر کی کمرے میں بیٹھ کر بھیر بھی سناؤں کبھی رات میں مال کونس گانے کیلئے کہتے ہیں ذرا ان سے ملو نہ کسی کو ان سے کوئی پریشن نہیں کرنا ہوتا من کی بات جان لیتے ہیں من کی بات جان کر اتر دیتے ہیں میں نے تو کبھی جیک رن ویاس کا نام نہیں سنا وہ یہاں کی نہیں ہے پہلی ٹھکانہ دھیر مل سٹیٹ کے انترگت ایک گاؤں تھا وہاں رہتے تھے یہ برابر والی حویلی تھاکر بھیم راو نے انہیں دان میں دی ہے او سمجھا چلو نا چلو برابر کی حویلی میں ہیرا کے ساتھ پرویش کرتے سمجھ ایک نظر میں گوپالی نے انموان لگایا کہ دیاس مہاشے پورے پریوار والے تھے خوب شور تھا حویلی میں گوپالی کو کچھ کشن بیٹک میں بٹھا کر وہ اندر گئی سانولا رنگ لگ بھگ ستر سال کی آیو بدن پر دھوتی لپٹی ہوئی دیاس جی جس ککش میں بیٹھے تھے اس میں مرک چرم کا آسن ان کے سامنے ہون کڑ میں جلتی ہوئی لکڑی سگن دیت سام گوپالی نے نمسکار کرتے ہوئے نکٹ جا کر بیاس جی کے پاؤنچ ہوئے شویت داڑھی اور کیش یکت سہج مدر آوان بیاس جی بولے ٹھیک ہے آئیش مان پرنت میرے بھائی دکھاوے کی کیا ہوش شکتا ہے تم گراہ اور نکش کے پر بھائی وی کچھ سور انش ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اپنے آپ کو کسی سے چھوٹا نہیں سمجھ دے کسی کا اگر سممان کرتے ہیں تو دکھاو کرتے ہیں اتنا کہ کر بیاس جی بچوں جیسی نش ہسی ہسے ہیرہ بولی بابا میں ان کی کرتگیہ ہوں انہوں نے مجھ میں بہت احسان کیے ہیں جانتا ہوں آتما ہو کی دنیا کی ایک بری آتما سے ان کا سنگھرش ہے تم یہ جاننا چاہتی ہو تمہارے من میں یہ دویدہ ہے کہ اس دوش آتما سے سنگھرش میں یہ ویجائی ہوں یا نہیں ٹھیک بلکل ٹھیک یہ ہی جاننے آئی ہوں بابا دیاس جی ایک شن گوپالی کو گھورتے رہے تیرون نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں موندی آنکھیں کھول کر شان اور سہج بھاو سے دیاس جی بولے سبھی کچھ آس پشت ہے سوری پر دوش پریت آتما کے گہرے بادل مندرائے ہوئے ہیں سہی بھویش یوانی نہیں کی جا سکتی سادھارن بات نہیں ہے بیٹیا اپائے کے پیتن کر سکتا ہوں وہی کرو بابا دیاس جی نے تھوڑی دیر آنکھیں موندی پھر آنکھیں کھولی دیاس جی مسکرائے ہیرہ بیٹی آگیا بابا سندر سنیوگ سوری پربھاو انکہ چندر پربھاو تمہارا اندکار میں اترکت پرکاش کی وغست داؤ لگا سکوگی بیٹیا داؤ بابا ہاں انشجے کی عوستہ میں جو ایک ساد کہو نا بابا ہر کشن ہر سمیں اس سنگھرش میں ان کے ساتھ رہ سکوگی انشجے کی بھے اور مردی کی نکرت کی ستھیتی میں رہ سکوگی بابا اندکار میں ہر کشن پرکاش بھائی تم اسے ہر سمیں سات رکھو یہ مت ہر کشن پریت لوگ کے سمپرگ میں رہوں گا اگر میں کچھ کر سکا اگر میں کہیں سائی ہو سکا تو نشجے ہی وہیں پہنچوں گا تو مجھے آگیا ہے بابا جی گوپالی نے پوچھا میں نہیں ہم کہو میرا سجھاؤ مانو ہیرہ کو ہر کشن ساتھ رکھو آپ کی آگیا کا پالن کروں گا بابا کرم شاہ